بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عباس کا کخیل ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایکنڈمی کے طرف سے خوش حمدید دوستو آج میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پاکستان نرسنگ کونسل میں لائسنس کیلئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا پاکستان نرسنگ کونسل کے ویب سائٹ میں ہم اپنا آن لائن اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل میں نہیں ہو تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اچھا دوستو جس طرح آپ لوگ کو پتا ہیں کہ نرسنگ میں زیادہ تر مشکل ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نرسنگ یا بی اے سین یا ڈپلومہ نرسنگ سے فارغ ہو جاتے ہو اور آپ لیسنس پاکستان نرسنگ کونسل کو سینڈ کرتے ہو تو وہ لوگ ریپلائی نہیں کرتا یا سینڈ کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سارے انفارمیشن میں آپ لوگ کو بتا رہتا ہوں کہ کس طرح ہم پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں اور جو بھی معلومات ہیں ہم کس طرح پاکستان نرسنگ کونسل سے لے سکتا ہے ایک انلائن ویب سائٹ کے ذریعے اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ انلائن ویب سائٹ میں آپ لوگوں نے جا کے لاغن ہونا ہے اور وہاں پر اپنا ایک اکاؤن بنانا ہے وہاں اکاؤن جب آپ کا بنے گا تو وہاں پر جتنے ساری انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہو جو بھی سرویسز آپ لینا چاہتے ہو کہ پاکستان نرسنگ کونسل سے پروائیٹ کیا جائے تو وہ سارے سرویس پروائیٹ کیا جائے گا اس کے لئے میں آپ لوگ کو پورا ٹیٹوریل بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ سے ہم کون کون سے بینیفٹ اور کون کون سے فائدے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ میں آپ لوگ کو اپنے لیپٹاو سکرین پر بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پاکستان نرسنگ کونسل کے ویب سائٹ میں آن لائن اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے سرویسز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لیسنس کے سٹیٹس آن لائن معلوم کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے لیسنس جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی ابھی ہم اپنے لیپٹاو سکرین پر آئے ہیں اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے online.pnc.org.p کے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے یہ گوگل براؤزر سے سرچ کرنا یہ آپ موبائل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہو تو آپ سائن آف پہ جائیں گے یہ جو سائن آف آپ کو نظر آ رہا ہے ہوم سکرین پر اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اسی طرح کے جو ہے ایک سکرین اپیر ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی اپلائی پار فرس ٹائم اور آلیڈی ریجسٹرڈ اگر آپ فرس ٹائم اپلائی کر دے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کلک ہیئر ٹو میک این آن لائن اکاؤنٹ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں پاکستان نرسن کونسل کے ویف سیٹ پہ اور پھر آپ جا کے اس پہ جو ہے اپنے سرویسز اور جو بھی چیزی معلومات لینا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں سائن آف میں آپ نے کیا کرنا ہے کیا فون نیم دینا ہے فون نمبر ڈیٹ آب برٹھ اس کے علاوہ جو ہے سین ایسی نمبر ویٹ ڈیسز اور اپنا ای میل اکاؤنٹ آپ نے دینا ہے پاسورڈ اور دوبارہ پاسورڈ کنفرمیشن کیلئے دے دیں گے جو ہی آپ اس کو سائن آف کر کے اس کو سبمیٹ کریں گے تو نیچے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آلڈی ریجسٹرڈ ہو گئے اور آپ کو ایک ای میل بھی آ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آن لائن ریجسٹریشن جو ہوم سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ ان سائن ان کر سکتے ہیں یا اوپر جو سائن آف کے برابر میں سائن ان ہیں وہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں سائن ان میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ان آئی سی نمبر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا ان آئی سی نمبر ڈیشز کے ساتھ جو ہے وہ ڈالنے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ دیکھے ابھی میں اس کو جو ہے سائن ان کر رہا ہوں اور یہ پاسورڈ بھی میں نے لے دیا اور اس کو میں نے سائن ان کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہوم سکرین ہے یہ ابھی میرے نام سے کل گیا ویلکم عباس خان کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھا اس کو طورز ہم ٹیٹوریل اگر دیکھا جائے تو ہوم پہ اگر جائیں گے تو ہوم سیم وہی پیج ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی سروس لینا چاہتے ہوں یا کوئی سروس آپ کو چاہیے کوئی چالان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چالان فارم مختلف سارے چیزیں ہیں مختلف سارے سروسز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے نام سے کل جائے گا اور آپ کے نام ہوم کے ساتھ لنک ہو جائے گا اچھا ہوم سکرین سے ہم بیک پہ جائیں گے تو یہاں ڈش بورڈ آپ کو نظر آئے گا ڈش بورڈ میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں نے ہم ڈش بورڈ پر کلک کیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جو ہے پورا اکاؤنٹ کا پرسنل فارمیشن پروفائل اس کے علاوہ جو ہے کانٹیکٹ یا ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیشنل اپلائیمنٹ ساری جو جتنے بھی آپ نے جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کیا ہے پین سی کو وہ سارے اس میں ریجسٹڈ ہوں گے کوشش کریں کہ یہاں پر جو ڈیٹا فیٹ کر رہے ہو وہ بلکل جو ہے ٹھیک ہو کریکٹ ہو کریکٹ کر کے اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سبمیٹ کریں کیا کہ دوبارہ اکثر کچھ ڈیٹا اس طرح ہے جو کہ ری ایڈیٹ نہیں ہو سکتا اچھا یہاں پہ ہوم سکرینل پر دیسرا جب آپ گئیں تو یہ پروسیجر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ اپنا پین سی نیو ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہو یا اسی طرح آپ جو ہے ڈیپلیکیٹ نکلوانا چاہتے ہو یا کوئی اور انفرمیشن جو ہے آپ اپنا پاکستان ارسنگ کونسل میں چینج کرنا چاہتے ہو تو اس کا پروسیجر اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ کس کس طریقے سے اور کس طرح سے جو ہے آپ یہ سروس جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس ہوم سکرین پر بتائیں گے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ چھالان اور یہ چیک آن لائن اپلیکیشن سٹیٹس آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہوگر آپ نے پاکستان ارسنگ کونسل کو پین سی بیج دیا ہے لیسنس بنوانے کیلئے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سیم اپنا آپ جب اپنے پروفائل میں آئیں گے تو پروفائل میں وہی سیم ڈیش بورٹ کے طرح ہے کہ یہاں سے آپ اپنا پروفائل جو ہے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں پروفائل اسی طرح جو ہے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی کا طریقہ بھی سیم ہے جو نیچے آپ کو بتا رہا ہے اور نیچے آپ کو جو ہے یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ آن لائن طریقہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور پورا پروسیجر آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر اگر آپ کا پینسی ایکسپائر ہونے والے ہیں تو اسی ٹائم سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو نیچے جو ہے یہ پروسیجر سارے چیزے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی پر ڈبلیکیٹ کارٹ کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں تو وہ سارے جو ہیں آپ کو اس پاکستان نرسنگ کونسل کے ان لائن ہوم سکین پر جو ہے وہ دکھائے دے گا لیکن جب آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ بناوگے تب چینج پاسورڈ میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اپنا یہ پاسورڈ آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے اور نیچے جو ہے آخر میں یہ ہے کہ اس یہاں سے آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے سائن آؤٹ کر سکتے ہیں امید رہی دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینج سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور ہمارے چینج کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ